ہیلوگرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیا واقعی سجل علی اور حدرز امیر نے ایڈیووارس لے لی ہے یا یہ صرف افواہ ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل ایکن کو پرس کر دیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سجل علی اور حدرز امیر کو تمام تر لوگ کتنا زیادہ پزند کرتے ہیں یہ آف سکرین اور آن سکرین تمام تر لوگوں کا فیورٹ کپل ہے جیسے ہی سجل علی اور حدرز امیر تمام تر فیانس کو نظر آتے ہیں تمام تر فیانس اپنا پیار ان پر نچاور کر دیتے ہیں سجل علی اپنی شادی کے بعد تو بلکل ہی گائب ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کام سے بھی بریک لے رکھی تھی لیکن جیسے ہی سجل علی نے شعبز انڈسٹری کو دوبارہ سے جوائن کیا تو سجل علی اتنی زیادہ مصروف نظر آئیں کہ وہ حدرز امیر کبھی ٹائم نہیں دے پا رہی تھی جب ایک دفعہ میڈیا پرسن نے سجل علی سے سوال کیا کہ حدرز امیر آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتے ہیں تو سجل علی کا یہ کہنا تھا کہ حدرز امیر اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں اور میں بھی اپنی کام میں بزی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تمام تر لوگوں نے اس بات پر کافی زدہ اقتلاف کیا تھا کہ سبور علی کی شادی پر حدرز امیر کو نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ تمام تر لوگوں نے یہی بتائی تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈیوارس ہو گئی ہے اور یہ چھپا رہے ہیں دوستو آپ سب ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیں کہ کیا واقعی سجل علی اور حدرز امیر الگ ہو گئے ہیں یا یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے کیا واقعی سجل علی اور حدرز امیر کام کے مصروفیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں کیا سجل نے ویسے ہی انسٹرائیٹی سے اپنا نام سجل آہدھٹا کر سجل علی کر لیا ہے یا پھر لوگوں کا یہ سوچنا صحیح ہے کہ دونوں نے راہیں تو جدا کر لی ہیں مگر وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کیا سجل اور حدرز امیر کی وجہ شعبز انڈسٹری کو دوبارہ سے جوائن کرنا ہے یا پھر ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے ایسی کوئی بڑی بات ہے جو وہ وام سے چھپا رہے ہیں اور ڈسکس کرنا نہیں چاہتے ہیں تو دوستو آپ سب کی خیال میں یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سجل علی اور حدرز امیر اب مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دکھائی دیتے ہیں ہم ایک وینٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا کیا رکھے گا با بائی